نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے زرداری اور نون لیگ کے نگینے کولم نگار ہیں انسار اباسی اور آواز ہے تلہہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org naisubah.org عمران خان کا کھیل ختم کرنے کے بہانے عاصف علی زرداری کا کھیل شروع ہو چکا ہے جن کے نشانے پر کون کون ہے یہ وقت ہی بتائے گا عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی تو پھر کیا ہوگا اس بارے میں ابھی کچھ واضح نہیں الیکشن فوری ہوں گے یہ پارلیمنٹ چار چھ ماہ چلے گی یا اپنی مدت پوری کرے گی اس پر ابھی فیصلہ ہونا ہے عمران خان کی حکومت کا اگر خاتمہ ہوتا ہے تو پھر شہباز شریف کو ممکنہ طور پر وزیر آزم بنایا جائے گا جبکہ عاصف علی زرداری کی پوری کوشش ہے کہ پنجاب میں قاف لیگ کے پرویز الہی کو وزیر آلہ بنایا جائے زرداری صاحب کا پہلا شو چند روز قبل دیکھا جب مختلف ٹی وی چینلز نے وہاں موجود تحریک انصاف کے منحرف ارکان اسملی کا عوام کو دیدار کروایا مقصد بلا شبہ عمران خان حکومت کو جھٹکا پہچانا تھا لیکن سوال یہ اٹھ گیا کہ آیا جو دکھایا جا رہا تھا اس کا اخلاقی جواز کیا ہے تحریک انصاف کے راجہ ریاض اور دوسرے ارکین بڑے خوش دکھائی دئیے جیسے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو راجہ صاحب کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے دو درجن ممبران اسملی سندھ ہاؤس میں موجود ہیں اور عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے راجہ صاحب جن کو آئندہ الیکشن میں نون لیگ کے ٹکٹ کا وعدہ ہو چکا انہوں نے کہا کہ ابھی تو تحریک انصاف کے اور بہت سے ارکین اسملی نون لیگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن نون لیگ کے پاس اتنے ٹکٹ نہیں نون لیگ کو مبارک ہو کہ اچانک ضمیر کے جاگنے پر کیسے کیسے نگینوں کو عمران خان کی مخالفت میں آئندہ اسملی میں بھیجنے جا رہی ہے یہ کیسی ووٹ کی عزت ہے اور ایسے نگینوں سے پاکستان کا مستقبل کیسے سورے گا اس بارے میں نواز شریف شہباز اور مریم ہی عوام کو کچھ سمجھا دیں اگر یہ سب کچھ عوام کی آنکھوں سے اوجل رہتا تو بہتر تھا لیکن ٹی وی چینلز کے ذریعے سب کچھ سامنے لاکر زرداری صاحب نے نون لیگ کے ووٹ کو عزت دو کے اصول کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیا نون لیگ نے کہا تھا کہ لوٹو کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں لیکن اب اصول بدل گئے کیونکہ اب جنگ اور محبت میں سب جائز کا اصول اپنا لیا گیا ہے عمران خان حکومت بظاہر اپنی بڑتری کھو چکی اب کوئی کرشمہ ہی خان صاحب کی حکومت کو بچا سکتا ہے اور جس کرشمہ کا تحریک انصاف انتظار کر رہی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو چکا جب تک ادم اعتماد کے معاملات چلتے ہیں مزید خرابی کی طرف گامزن رہیں گے میں سوچتا ہوں کہ کیا عمران خان کی حکومت کے جانے اور شہباز شریف کی حکومت کے آنے پر معاملات بہتر ہو جائیں گے خصوصا جب شہباز شریف کو بہت سے اتحادیوں اور سب سے اہم زرداری صاحب کی حمایت لازمی درکار ہوگی تحریک انصاف کے منحرف عراقین اسمبلی تو ویسے ہی نا اہل ہو جائیں گے ایسے حالات میں شہباز شریف کیا پرفارم کر پائیں گے اسمبلی کیسے چلے گی ویسے بھی کیا زرداری صاحب یہ چاہیں گے کہ شہباز شریف بحیثیت وزیر آزم کامیاب ہوں یا ان کی خواہش یہ ہوگی کہ شہباز شریف ناکام ہوں بلکہ برے طریقے سے ناکام ہوں نون لیگ اور پی 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 کی سیاست ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کی بنیاد پر ہی چل سکتی ہے اور ایک کی ناکامی دوسرے کی کامیابی کا ذریعہ ہے اسی طرح عمران خان حکومت گرانے کے لیے پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر آلہ بنا دیا جاتا ہے تو کیا نون لیگ کبھی چاہے گی کہ پرویز الہی کامیاب ہوں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر قاف لیگ پنجاب میں پاپلر ہوگی جو نون لیگ کو کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا گویا جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ شاید کوئی اتنی اچھی منزل نہیں بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ ادم استحکام بڑھ جائے گا ہاں اگر نئے الیکشن ہوتے ہیں تو پھر شاید کچھ بہتر صورتحال پیدا ہو جائے لیکن حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے گلے ہی پڑی رہیں گی جیسا کہ ہم ماضی میں لگتار دیکھتے آ رہے ہیں اور اس کا نقصان صرف اور صرف پاکستان کو ہو رہا ہے ایسے میں میری تجویز ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کو ایک بنیادی متفقہ قومی ایجنڈے کی تیاری کے لیے ساتھ بٹھایا جائے اس ایجنڈے میں معیشت، گورننس، احتساب، ادارہ سازی اور نظام انصاف پر ایک مساب تیار کیا جائے جس پر تمام سیاسی جماعتیں عمل کرنے کی پابند ہوں چاہے کسی کی بھی حکومت ہو چیلنج یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کو کیسے ایک ساتھ بٹھایا جائے کیونکہ یہ لوگ تو ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں اس کے لیے میری تجویز ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس نے اپنی طاقت کی بنیاد پر ہمیشہ سیاست میں کبھی کسی ایک سیاسی جماعت کے حق میں اور کبھی دوسری سیاسی جماعت کے حق میں مداخلت کی جس کی وجہ سے معاملات صدرنے کے بجائے بگڑتے گئے اس بار واقعی ایک نیوٹرل ایمپائر کا کردار عوام کے سامنے ادا کریں حکومت اور اپوزیشن کو ایک ساتھ بٹھانے میں اپنا اثر و رسوک استعمال کریں قومی ایجنڈے پر اتفاق کے رائے پیدا کروایا جائے اور پھر اس ایجنڈے پر عمل درامت کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ گیرنٹر بن جائے تاکہ اس ملک کی کم از کم کوئی ایک سم تو تیہ ہو یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے